اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں مجھے ایک سسٹر نے میسج کیا وہ مظفر آباد سے ہیں انہوں نے امیسی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جن کو جاب چاہیے وہ کمنٹس بلکس میں بتا دیں مجھے ورس اپ کریں کہ ہمیں فلان زلہ میں فلان جاب چاہیے ہماری یہ کوالکفیکشن ہے تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا ہم صرف اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم میں ہم طیب کشمیری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طیب کشمیری آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے اس کا تھم نیل بھی دیکھ لیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے ضرورت نوکری ہے ضرورت جاب یہ کس کو چاہیے اس پر میں آج بات کر رہا ہوں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو راؤنڈ بتا دوں کہ میں نے اپنے چینل پر کچھ عرصہ قبل غالبا پسلے سال بھی یا دو ماہ قبل یا تین ماہ قبل بھی ایک ویڈیو لگائی تھی وہ جاب کے حوالے سے تھی کہ ازداد کشمیر میں ایک کمپنی ہے وہ جاب دے رہی ہے تو اس کے بعد اس سے قبل بھی میں نے کچھ سرکاری محکموں کی ویڈیوز لگائی تھی کہ ان میں جاب آویلیبل ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے سلسل میسجز آ رہے ہیں جن میں خواتین ہیں لڑکے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں دیکھے وہ میسجز کرتے ہیں مجھے کہ بھائی ہمیں جاب چاہیے چاہیے وہ سرکاری یا پرائیویٹ طور پر جاب مل جائیں بعض خواتین میسجز کرتے ہیں کہ ہمارے گریلی حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو پلیز آپ ہمارے لئے کچھ کچھ کریں کہ انہ کی ہمیں جاب دلوا دیں یہ میں ازداد کشمیر کی بات کر رہا ہوں تو ازداد کشمیر کے مختلف اضلاح سے میرسط اس طرح میسج جا رہے ہوتے ہیں مجھے کہ یار آپ ہمارے لئے کچھ جاب کو بند بست کریں تو میں آگے سیویوں بھی ہوا کے سند کرتا ہوں لیکن کوئی اس طرح کی سبیل نہیں نکر رہی تو میرے ذہن میں یہ بات آگئی کہ یار میں کیوں نہ ایک ویڈیو بنا لوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ازداد کشمیر کیا کوئی بھی زلہ ہے چاہے وہ مظفر آباد ہے باغ ہے راولا کوٹ ہے میرپور ہے کوٹری ہے کوئی بھی زلہ ہے آپ کے پاس آپ کے کوئی ویکنسی موجود ہے کوئی آفس ہے کوئی شاپ ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی بھی ہے کوئی سکول ہے جہاں پہ ٹیچیرز کی ضرورت ہوتی ہے یا جگر کوئی اس طرح کا ہے کوئی ویکنسی ہونی چاہیے آپ کے پاس ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بندوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں میرے سکرین پہ نمبر آرہا ہے آپ لوگ یہ ورڈس اپ کا نمبر ہے آپ لوگ مجھے ورڈس اپ کریں کہ ہمیں اتنے بندوں کی ضرورت ہے اور فلانس سٹی سے ہمیں ضرورت ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تعلیم کیا ہونی چاہیے اس طرح کی اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں مجھے ایک سسٹر نے میسج کیا وہ مظفر آباد سے ہیں انہوں نے امیسی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو جاب کی ضرورت ہے ٹیچنگ کی اسی طرح ایک اور سسٹر ہیں انہوں نے میسج کیا کہ میں نے میٹرک کی ہوئی ہے لیکن مجھے جاب کی ضرورت ہے اسی طرح ایک اور بھائی ہیں انہوں نے میسج کیا ہوا ہے کہ مجھے جاب کی بہت اشیر ضرورت ہے تو بلیز ہمیں کوئی جاب دلوائیں اب یہ مختلف اضلاح ہیں مختلف لوگ ہیں کوئی مزفر آباد میں بیٹھا ہوا کوئی کورٹلی میں بیٹھا ہوا کوئی تراؤلہ کورٹ میں بیٹھا ہوا کوئی میرپور سے میسیج کر رہا ہے کہ ہمیں جاب دلوائیں لیکن اس طرح میرے پاس اس طرح تو یکتم جاب نہیں ہوتی کہ میں نے یکتم پروائیڈ کر دوں تو میں نے کہتا ہوں چلو میرے پاس جب جاب دائیں گی یا کوئی میرے ساتھ رابطہ کرے گا تو میں آپ کو اس طرح شفٹ کر دوں گا یا آپ اپنی ویکنسی مجھے بھیج دیں تو میں آگے آپ نے دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی جو سی ویوں ہوتی ہیں وہ آگے سینڈ کر دیتا ہوں تو وہ لوگ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے اس طرح میں کر رہا ہوں لیکن پھر میرے ذہن میں آئے کیوں نہ میں ویڈیو بناؤں کہ جن لوگوں کے پاس اگر جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ازاد کشمیر میں خاص کر ازاد کشمیر کے لوگوں کے لئے آپ کسی بھی ظلے میں ہیں اگر آپ کے پاس ویکنسی ہے آپ کے پاس سیٹ موجود ہیں آپ کو بندوں کی ضرورت ہے آپ کو جس طرح کے بندوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں تو میں اس طرح کے بندے آپ کو آپ کے ظلے میں ہی پروائیڈ کر سکتا ہوں بلکہ میں ویڈیو بناؤں گا آپ کے ادارے کی آپ کے یہاں سے بیٹھ کے کہ آپ کے ادارے کو اتنے بندوں کی ضرورت ہے فلان فلان کوالیفیکیشن چاہیے فلان اتنی ایج ہونی چاہیے میل ہے یا فی میل ہے جو بھی ہوگا میں اپنی ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دوں گا تو جس کو ضرورت ہوگی اگر جن بندوں کو جابز کی ضرورت ہوگی وہ بھی بتائیں گے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی جن کو جابز کی ضرورت ہے وہ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اور جن کے پاس جابز ہیں اگر وہ بھی ویڈیو کے نیچے بتا دیں یا مجھے وٹس اپ کر دیں کمنٹس کر دیں تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار تاکہ کوئی نہ بھی برزگار نہ رہے اگر کسی کے گرہلیوں معاملات ہیں پرشانیاں ہیں آج کل مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہے یار ہے وہ کوئی نہ کوئی کما سکے لازمی بات ہے کوئی بھی اس طرح فارغ بیٹھ کے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ کس کب تک وہ گاروانوں سے مانگتے رہیں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جابز ہیں ایک دوسری کی مدد کریں اسی طرح آپ کو کاروبار پھلے گا پھولے گا تو اللہ پاک بھی اس میں خوش ہوں گے تو میں اس میں آپ سے کوئی چارج نہیں لے رہا کوئی فیس نہیں لے رہا یہ میرا صرف یہی ہے کہ کسی کی مدد ہو جائے اگر میری آواز کی وجہ سے میرے بولنے کی وجہ سے میرے لکھنے کی وجہ سے کسی ایک گھر کا چولہ جل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور آگے چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی کوئی جابز ہیں تو آپ پلیز میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں تو میں آپ کو وہ بندے پر وائیڈ کر دوں گا اور جن کو جابز چاہیے وہ کمنٹس برکس میں بتا دیں مجھے ورسپ کریں کہ ہمیں فلان ظلہ میں فلان جاب چاہیے ہماری یہ کولیفیکشن ہے تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں تو نتیجہ جو ہے وہ اللہ پاک پر منحصر ہے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اب مجھے نجازت آپ ساتھ پہ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ